بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ فرام ایفٹا بات آج کے جو میرے ٹاپک ہے وہ ہے ٹین نیجر بچوں کو موٹر سائیکل دینا انتہائی خطرناک ہے آپ نے دیکھ ہوگا کہ ہماری سڑکوں پہ خاص کر بڑے شہروں میں ہمارے بہت چھوڑے بچے یعنی جو تیرہ چودہ سال 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 کی عمر تک بلکہ بیس سال کی عمر تک یہ وہ بچے ہیں جو اچھے گروں سے ہیں جن کے پاس جن کے بلدین کے پاس پیسے کی ریل پیل ہیں وہ اپنے بچوں کو ان کی خواہش کے مطابق موٹر سائیکل یا موٹر بائک لے کے دے دیتے ہیں تو بچہ اسے سیکھ بھی لیتا ہے چلانے کی کوشش بھی کرتا ہے اچھی طرح چلا بھی سکتا ہے لیکن یہ ارگز درست نہیں ہے کہ آپ اس ٹین نیجر بچے کو موٹر سائیکل خرید کر دیں یا اسے یہ اجازت دیں کہ وہ موٹر سائیکل چلا ہے یا کسی سے بھی لے کے چلا ہے یا خود اپنا خرید کے چلا ہے تو کیونکہ آپ نے دیکھو گا کہ جو چھوٹے بچے ہیں جو ٹین نیجر بچے ہیں یہ سڑکوں پر بہت زیادہ سپیڈ سے موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں اور انتہائی خطرناک سروج دیال بن جاتی ہے جب بچے اچانک سڑکوں پر موٹر سائیکل دھواتے ہیں اور اکثر دیکھو گا آپ نے کہ کوئی بھی اگر سڑک بور کر رہے ہیں یا کوئی گاڑی سامنے سے آ رہی ہے تو وہ چھوٹے بچے وہ انہی سال سے کم عمر بچے ارگز اس چیز کی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے کہ جی میرے اس تیز ریش ڈرائیونگ کی وجہ سے کیا خطرات ہو سکتے ہیں کیا مجھے کن مسئبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں یا یہاں تک کہ وہ موت بے کے موہ میں وہ بچہ چل جاتا ہے اچانکہ جب اتنی سپیٹ سے آسا ہوتا ہے تو وہ بچہ بلکل اس کی یعنی کہ ایک ڈے بھی جو ہیں باقی نہیں بجتی تو یہ انتہائی خطرناک ہے ہم اپنے بچوں کو جو موٹسائیکل دے دیتے ہیں اور اس پہ ہمیں کوئی چیک انڈ بیلنس ہم نہیں کر رہے ہوتے اور ہمیں اس چیز کی ارگز برواہ نہیں ہوتی کہ ہم اس کے نتائج کیا ہوں گے یا تو اس بچے کے لیے خود بھی یعنی وہ موت کی موہ میں چل جاتا ہے وہ دوسرا اس کی وجہ سے جو دوسرے لوگ ڈیمج ہوتے ہیں جو دوسرے لوگ اس میں جو گاڑیوں کے ساتھ لکھ کے اور گاڑیوں کو آسے ہوتے ہیں تو یہ ان اصحات کا جو سبب ہے وہ ہماری لپروائی ہے اور ہم اپنے بچوں کو جب ان چیزوں کو یعنی اس پہ غور نہیں کریں گے ہم اپنے بچوں کو ان کی خواہش کے مطابق جب ہم ٹریٹ کر رہے ہوں گے تو یہ ارگز ہمارے بچوں کے لیے درست نہیں ہے تو اس میں پورے ملک میں یہ ہو رہا ہے جی کہ ہمارے بچے موٹسائیکل چلا رہے ہیں اور ارگز اس میں اتیار نہیں بڑھتی جا رہے ہیں تو یہ تو یعنی قدرتی طور پر وہ بچ جاتے ہیں ورنہ جس طریقے سے وہ سڑکوں میں اپنی گاڑی کو یا اپنی موٹسائیکل کو دڑھا رہے ہوتے ہیں تو کسی صورت بھی یعنی دیکھنے والا یہ نہیں سمجھ سکتا ہے جی کہ یہ بچے محفوظ رہے گا یہ اپنے سیو اپنے گھر کو پہنچ سکے گا تو اس لیے پورے ملک میں میری تمام شہریوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے چھوٹے بچوں کو ارگز موٹر بائیک نہ لے کے دیں یا اگر خرید کے دیتے بھی ہیں تو کم از کم بیس سال کی عمر میں جو آنے جو اپنے بچوں کو موٹر بائیک ہیں یعنی اٹھارہ سال کی عمر میں بچہ بالا ہو جاتا ہے اس کا شناتی کارڈ بنتا ہے تو اس کے بعد اس کو موٹر بائیک میں تو سمجھتا ہوں جو کہ بیس سال تک نہیں ہونا چاہیے لیکن چلیں اگر کم از کم بھی یہ دیتے ہیں تو آپ اس کا شناتی کارڈ بننے کے بعد وہ بھی اسے اچھا ٹرینڈ کرنے کے بعد بڑی اتیاد سے اسے سمجھا بجا کر تب اسے موٹر بائیک لے کر دیں تو یہ کسی سے بھی صورت اس کے لیے یعنی کہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ایک چھوٹے بچے کو انہی سال سے کم ہو اور بچے کو آپ موٹر بائیک لے کر دیں وہ آزادی سے سڑکوں میں موٹر سائیکل دلاتا پھرے تو اس کے علاوہ اس پہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ گورنمنٹ اس پہ ایکشن لے اور گورنمنٹ اس پہ جوانے جی قانون سازی کرے جب تک قانون سازی نہیں ہوگی اس وقت تک عمل درامت نہیں ہو سکتا جب اداروں کے پاس قانون موجود ہوگا جب پولیس کے پاس قانون موجود ہوگا ہمارے تمام قانون نافذ کرنے والے داروں کے پاس قانون موجود ہوں گے تو تب بھی اس پہ جوانے ایکشن ہو سکتا ہے اور یہ گرینڈ اپریشن ہو سکتا ہے تو تب جا کر ہم جوانے بہت بڑی مسئیبت پہ بہت بڑے مسئلے پہ ہم اس پہ جوانے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کال نکال سکتے ہیں لیکن جا کہ تمام عوام کو سنسٹائز ہونا بہت ضروری ہے عوام کے اندر آگئی آنی جوانے بہت ضروری ہے شعور ہو جا کرنا بہت ضروری ہے چونکہ وہ جب خود اپنے بچوں کو ہم چیزیں لے کے دے رہے ہوتے ہیں بغیر کسی یعنی تحقیق کے بغیر کسی اتیاد کے تو یہ ہمارے لئے انتہائی خطرناک ثابت ہوتا ہے ہمارے لئے اتصالت کا سبب بنتا ہے ہمارے نوجوان بچے موت کی موں بھی چلے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ میری تمام حکومتوں سے بھی گزارش ہے کہ خدا رہا ہے اس پر قانون سازی کریں اور چھوٹے بچوں کو ارگز ارگز موٹر بائک چلانے کی اجازت نہیں ہونے چاہیے جب تک وہ بچے بالہ گرمی چورن ہو جائے